السلام علیکم ورحمت اللہ حضر کرتا اگر بس آج بہت دنوں کے بعد ویڈیو بنا رہی ہوں یہ سب لوگران میں گئے گی اس میں تائمی نہیں ملا جا چلیں تو شروع کرتے ہیں آج کا میرا موضوع ہے نماز نماز کا مقصد کیا ہے نماز کا مقصد یہ ہے کہ شفت اس سلام زندگی میں آ جائے یعنی جس طرح نماز کے اندر ہمارے جسوں کے عزا اللہ کے حکم پر چلتے ہیں اسی طرح نماز کے باہر بھی چلنے والے بن جائے حدیث پاک کا مقصد ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک جو گناہ صغیرہ ہو جاتے ہیں وہ نماز کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں دوسری حدیث پاک کا مقصد ہے کہ اگر کسی سکس کے گھر کے سامنے نہر زاری ہو اور وہ سکس پانچ مرتبہ روزانہ گسر کرتا ہو اس کے بدن میں کچھ میل نہیں رہے گا اسی طرح پانچ مرتبہ نماز پڑھنے سے خدا گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور ایک حدیث کا مقصد ہے کہ نماز میراز مومنین ہے نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے تھندک ہے حاصل کرنے کا طریقہ اس کو ہم لوگ کیسے کر کے اپنے اندر لائیں گے نماز کا جتری کے وقت اپنے اندر لانے کے لئے ہمیں زیادوں نے بس تھوڑا سا محنات کرنا ہے جس طرح اول وقت میں نماز پڑھنے کی خوشش کریں جب ارزان کے آواز سنیں تو فوراً اپنے سارے کام چھوڑ کر نماز کے لئے اپنے آپ کو تیار کریں نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اسے ٹھیک ٹھیک یاد کریں گسل سے لے کر سلام پہننے تک تمام مسائل مسئلہ مسائل جو بھی ہے سب کو معلوم کریں نماز کے اندر اللہ کا دھیان پیدا کرنے کے لئے تین دن تذبیہات کریں اپنی جو تذبیہات ہے اس کی پاغندی کرنا چاہئے اور قرآن شریف کی تلاوت ہمیں روزانہ کرنے اور رو رو کر اللہ سے نماز کی روح ماننا ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا ماننا ہے اللہ ہماری نماز جو بھی ہماری گلتی بھی ہے اسے معاف کرنا اور نماز میں خضو اور خضو خضو اور خضو کو لانا ہے اور کچھ اسی دیگیو اسی دیگیو اسی دیگیو اسلام علیکم اللہ ملتے ہیں اللہ می دوست دیگیو کریں